جی اسلام علیکم میں ابھی موجود ہوں گھر پہ اور آپ لوگ کے لئے دکھا رہے ہیں اپنے جو گارڈن ہے یہ ابھی اپل ہے تو اپل کے بھی مختلف اقسام ہوتا ہے یہاں جس میں کارپو کشو مارپو کشو امبالی کشو گولڈن اپل اس کے بعد جو سب سے اچھے جو پل ہے وہ سسپل ہوتے ہیں وہ کھمان پاری میں پائے جاتے ہیں اس کے جو خوشبو ہیں وہ آپ اگر گھر پہ رکھیں تو ایک مہینے آپ کو اس کے خوشبو گھر میں پورے تیل جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ ہے اپلکوٹ خوبانی اور خوبانی بھی ابھی تیار ہونے والا ہے اور سب سے جو مزے کی چیز ہے وہ چیری چیری بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیری بھی پکنے کے لئے تیار ہیں تو انچاللہ آپ کو مزید ویڈیوز میں دکھائیں گے چیری کے بھی تقریباً دو تین اقسام ہیں جس میں جو ایک مکمل لال خسم کا چیری ہوتے ہیں دوسرا یہ والا باقی فل میں آپ کو گھر سیر کرواتا ہوں تو الحمدللہ سے ہمارے جو گھر میں ہے وہ تمام مورائیٹی کے فل موجود ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ناشپاتی کہتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی ایک چیری کے دکھتے ہیں یہ رہا شہتود کا جو درخ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی شہتود بھی تو تھوڑا پک گئے ہیں ایان اس کو کیا کہتے ہیں ریان ایان اس کو کیا کہتے ہیں حبو ہے حبو نہیں اسے ہم اپنے زبان میں اسے کہتے ہیں ہلو اور میں آپ کو ابھی دکھاتا چلوں اور یہ رہا جی بادام یہ بادام ہے اور ادھر ہم نے پالک وغیرہ لگائے تاکہ ہمارے جو ضرورت پورا ہو گھر کے یہ ہے جی انار یہ درخ ہے انار کا اور ساتھ میں یہ آپ خود بتائیں یہ کیا ہو سکتا ہے یہ جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کے جنب بہت زبردست خسم کا یہ فل ہے اس کو انجیر کہتے ہیں اور یہ جو فل ہے یہ گلدارو تو انشاءاللہ ہم آپ کو جو نہ بروقت ساری چیزیں دکھائیں گے ویڈیوز میں ہر چیز جو گلگٹ بلتستان میں بلخصوص بلتستان میں جو فل موجود ہیں ان کی جو ویڈیوز ہیں یہ رہا اس کو ہم کہتے ہیں مورپنگ کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ چمبلی ہے یہ جو مورپنگ ہے یہ سپیشل دیکروشن کے لئے زیادہ استعمال ہوتے ہیں دیوار بنانے کے لئے مطلب گروہ میں اور یہ ریڈ فول جیلو وائٹ فول ریڈ روز تو غالباً تمام قسم کے فلوڈز مدیگر میں پائے جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں چھٹول پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں موسیقی موسیقی